ساتھ و پہلو کبھی کبھی زندگی میں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کام کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے کسی بڑے فائدے کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے اگر وہ فائدہ اللہ کے لئے چھوڑتا ہے تو اللہ بندے کو ضائع نہیں کرے گا من ترک الشیعن للہ او ودہ اللہ خیر بنہ جو آدمی اللہ کے لئے کو چھوڑ دے تو اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اسے عطا کرتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہجرت کیے بے آبو گیاں سر زمین میں چلے گئے پورے خاندان دنیا سے کٹ گئے کتنی بڑی تغلیف کی بات ہے عمر بڑھاپے کو پہنچ رہی ہے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کیا یعنی اولاد کی نعمت وہ بھی عمر ڈھلنے کے بعد بہت بڑی نعمت ہے تو جب اللہ کے لئے کوئی چھوڑا انہوں نے تو اللہ نے اتنا دیا کہ پورا گھر بات چھوڑ گیا خاندان چھوڑ گیا کوئی افسوس نہیں اب ان کے سامنے اولاد کی نعمت ہے تو بات دفعہ آدمی کسی بڑی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ نہ کہا ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ہمیشہ اللہ سے خیر کی امید رکھے ہو سکتا ہے کمی کمی تم کسی چیز کو ناپسند کرو اسی میں تمہارے لئے بھلائی ہو سکتی ہے اور کبھی کسی چیز کو تم پسند کرتے اور اس میں تمہارے لئے شر اور برائی ہوتی ہے تو بندہ اللہ سے حسن زندہ کھے اور اللہ کے لئے اگر کچھ چھوڑنے کی بات آئے تو اللہ بندے کو ضائع نہیں کرتا یہ ساتھوی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھی کہ انسان اللہ کے لئے جب کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے